وَمَنَا دِلَهُمْ مِمْ مَنْ زُكِرَبْ يَا يَا كَرَبِّي کون بڑا ظالم ہوگا جس کو نصیت کی گئی رب کی آیتوں سے فَآَنَا دَالْحَا پَسْ مُوْرَا اُسْتَي وَنَسِعَ مَا قَدْتَ مَدْ يَدَار اور بُول بیٹا جو اس نے آگے بیجا اِنَّا جَانْنَا لَا قُلُوبِ مَكِلَّا بے شکم ڈال دیں گے ان کے دلوں پر پر دے ایف کہو اس کے سمجھنے سے وَفِی آزَانِهِمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں کاکے وَإِنْ تَدُوْهُمِ لَرْغُزَان اور اگر آپ دعوت دیں ان کو سیدھے راستے کی فَنَا يَسْتَدُوْا اِذَا نَبْدَا فَسَرْگِ زیدہ اتنی لیں گے کبھی بھی فَرَبُّ قَلْ غَفُورُ رُزُ الرَّحْمَان اور تیرے رب ماف کرنے والا رحم والائے لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُو اگر پکڑتا ان کو بس اب ان کے کیے کہ لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَزَابُ تُجَلِّ دِدِتَ عَزَابُ فَرَبُّ قَلْ غَفُورُ کا یہ معنی نہیں ہے کہ معافی کر دے گا حد نہیں عذاب نے ڈیل فرما رہا ہے دیر کر رہا ہے حکمت ہے اس کی اتماع میں حجت ہو رہی بلکہ ان کا ایک معادہ ہے لَيَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَوْعِلَا یہ نہیں پائیں گے اس سے کئی اور سے رکھنا وَتِلْكَ الْقُرَا أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَبُو اور یہ بستیاں ہیں ہم نے نیست نابوت کی جب انہوں نے ظلم کیا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَا اور ہم نے مقرر کیا نجد کی حلاکت کے لیے بھی وعدہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَطَاهُمْ یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص سے یو شایبنی نون سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تقریر کرنا جہاں بردس جوش میں آگئے لوگوں نے کہا یا موسیٰ اَلْتَعْلَمُ عَلَمَ مِنْكَا اے موسیٰ آپ جیسے عالم دین یہ رجیہ آپ بڑے عالم دین یہ تھے پھولانے کے لیے حضرت کے مو سے نکلا لا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تُس سے بڑا مولوی نہیں ہے سبر کر آجا وزرہ مجموع البحرین میرے ایک بندہ خاضریں اس کے سرزر لڑکی ہو لو پتہ چلے آگا مُقَرَّبَارَ بِعَشْبُ وَدْحَيْرَانِ الْعِلْمُ لِلرْرَحْمَانِ جَلَّ جَلَانُهُ وَسِوَاهُ فِي جَهَلَاتِهِ يَتَغَمْغَبُو علم تو اللہ کی صفت ہے اس کی شان کے لائک ہے کیونکہ وہ علی و خبیر ہے یاد کرو جب فرمائے موسیٰ نے اپنے خادم سے خادم ہوتن و جوان ہٹا ہٹا دوڑ دوڑ کرنے والے ہی نہیں کہ بابا جان کو رکھا ہے تو بابا جان کی خدمت تو آپ کو کرنے چاہیے پہلا زب یہ کہ خدمت کے لئے نو جوان نو خیزوں کو ڈونڈو لیکن خود خدمت لو کہیں سنو کی بیوی اور بیٹی کے لئے پال لے بعض باورچکانوں میں مستنڈے پالے ہوئے ہیں اور اس گھر میں جوان عورت بھی ہے جوان لڑکیے بھی ہیں استغفراللہ حضرت نے گھر سے خواجہ سرہ کو نکالا ہے جو کچھ کری نہیں سکتا ہے لاب رہو میں چھوڑوں گا نہیں حتی اب لغا یہاں تک کہ پونچوں مجمال بہرینے دو دریاؤں کے سنگم پر او امزیہ حقوبہ یا رہ جاؤں میں کئی صدیوں تک حیاتی موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ایک بات سنو ہمیں ایک سفر کرنا ہے اور پتہ نہیں کتنی مدت کا سفر ہے خدا کا ایک نیک بندہ خضر اس سے ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس بڑے علوم ہیں سبحان اللہ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَع بَيْنِهِمَا جس وقت دونوں پہنچ گئے مجمع بَيْنِهِمَا ان دو دریاؤں کے سنگم پر نسیاں ہوتا ہما دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو سفر کے لیے ایک مچھلی تیار کر کے ٹیفن میں ڈالی اور خادم خاص یو شای بنی نون سے کامیاں خیال لکو نسیاں نسیاں مصابی بھولے یا خادم بھی مخدوق بھی اشارہ سمجھتے ہو نسیاں خدا نہیں الہ نہیں سب کچھ جاننے والے نہیں بہت کچھ بھولنے والے فَتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَقْرِ سَرَبَرَ لے لیا اس مچھلی نے راستہ اپنا سمندر میں سرم بنا کر موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کارام کر رہا ہے یو شای بنی نون بیٹھا ہوا ہے اچانک وہ ٹیفن کھل گیا اوہ مجھنی کے ٹھکڑے جھوڑ کے دریاں میں چلانگ ماری اور پھر دریاں میں چلانگ مار کے وہ پانی ملتا نہیں یہ سورن سوراں بنتا جاتا ہے اجائب جب زیادہ ہوں وہ نسیان تاری ہوتا ہے بڑے عالم کے درس میں استفادہ کم ہوتا ہے کیونکہ ہر مسئلہ اس کا عجیب ہوتا ہے اور ہر مسئلہ یہاں کرنے والے سو میں دو طلبہ ہوتے ہیں پانچ بھی نہیں ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے پرائمری والے ہوتے ہیں اندر سے دورہ کر چکے ہیں ان کو باقید آزر آ بازر با بازر با تازر تا تب یاد ہوتا ہے چلتی ہوئی تخریر وہ پکڑ نہیں سکتے کہ شیخ نے کیا کہا کیا نہیں کہا اچھا کہاں مرہا کہے گئے بس کیونکہ عمومن لوگوں پہ عدم علیاءت کا اثر بہت زیادہ ہے توبہ توبہ کہتے ہیں اجائب جب جمعہ ہو بہت اجائب جمعہ ہو تو نسیانتاری ہوتا ہے اللہ فلمہ جاوزا جس وقت دونوں آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام جب تین سے بیزار ہوئے یوشتے کا جلدی کرو اٹھاو پکڑا چلے روانہ ہو جاو چلو ہمیں سفر کرنا ہے اتنی دیت تک عرام کرنے کیا ضرورت ہے جلدی 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 روانہ ہو گئے جب آگے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کو بھوگ لگی بھوگ لگی ٹپن خالی ہے اور موسیٰ علیہ السلام چھلتے چلے جا رہے یوشتے امرنون پکڑا ہوا ہے جس وقت دونوں آگے بڑھے قال علی فتح وہ فرمایا اپنے خادم سے آنکھنا غداءنا لائیے ہم کو امارا ناشتہ ناشتہ تک جب چلے دوڑے نماز پڑے نمستد کے لیے آئے جائے اور ناشتہ کب سورج نکلنے سے پہلے اور کتنا لکنو والے کہتے ہیں بقدرِ باداؤں ناشتہ بقدرِ باداؤں کتنا ناشتہ نہیں کہ بھیس کے چارے کی طرح پسیریں جاری ہو جائیں اب پھر درست میں بیٹے بیٹے آنکھ کے بند ہو رہے ہیں اس لیے کہ زیادہ کھائے ہیں اب زیادہ غفلت تاری ہے بس ایک آل انڈا یا اس کے برابر کوئی سرکنڈا رات کے بچی ہوئی روٹی کا ٹپڑا ایک گرم دودھ کا کپ یا چائے بس یہ ناشتہ ہے جستی آگئی ہے ہم بارہ بہے تک دوڑیں گے بارہ ایک بجے پھر دوپیر کا کھانا کھا لیں لیکن تم نے صبح اتنا کھایا ہے کہ ہم رات تک جنت میں ہیچکی آ رہے ہیں ڈکھا رہے ہیں فلمہ جاؤ ازا جس وقت دونوں آگے بڑھے قال حضرت نے فرمایا لفتہ اپنے خادم سے آتنا غذا انا لاؤتو مارا ناشتا لیکھو ایمان سے کہو بوسیٰ پر اغمبر ہے صاحب توریت ہے بن نبی بنی اسرائیل ہے یہ پتہ نہیں کہ ہمارے برطن میں ناشتا ہے بھی یا نہیں ناشتا کھا لیے وہ حضرت کو لاؤ لو لقد لقینا من سفرنا یقینا پہنچے ہم اس سفر میں ہاغا نصبہ اتنی ساری تکاورت اور بڑی تکاورتیں